اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ 6 فربری 2023 میں ترکیہ اور سوریہ میں ایک زلزلہ آیا تھا اب زلزلہ آنا تو اللہ کے کام ہیں اس میں انسان کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے لیکن حیرانگی تب ہوئی پوری دنیا میں جب یہ بتایا گیا کہ اس زلزلے کے بارے میں پہلے پریڈکشن کر دی گئی تھی پہلے بتا گیا گیا تھا یہ جو تصویر آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک سائنٹس تھا جس نے یکم فربری یا 31 جنوری کو اس زلزلے کے بارے میں پریڈکٹ کر دیا گیا تھا کہ ترکیہ میں زلزلہ آئے گا جب اس نے یہ بات کی تھی تو سارے اس کو بے وقوف سمجھ رہے تھے یہی میپ وہ دکھا رہا تھا اور بار بار بتا رہا تھا کہ سوریہ اور ترکیہ میں زلزلہ آئے گا اور بڑی شدت کا زلزلہ آئے گا جب اس نے یہ بات کی تو کسی نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا جو میری سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترکیہ اور سوریہ میں ایسا زلزلہ آیا کہ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا وہ پاکستان جو اپنی بقا کے لیے پوری دنیا سے کرز مانگ رہا تھا اس نے بھی ترکی کی امداد کی تاکہ اس برے حالات میں ترکی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکی یہ تو تھا اس کا پس منظر اب ہم بات کرتے ہیں کہ دوبارہ پیشنگوئی کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں بھی زلزلہ آ سکتا ہے پھر ہم وہی کہتے ہیں ایزا مسلمان ہمارا یہ یقین ہے ہمارا ایمان ہے کہ جب اللہ چاہے گا تب یہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے نہیں ہو سکتا لیکن اگر خدا کے کام ہیں زلزلہ آ جائے یا نہ آ جائے اگر زلزلہ آ جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں اگر خدا آپ کو زندگی دیتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے صورتحال کا مقابلہ آپ نے کیسے کرنا اگر تو آپ کی زندگی نہیں ہے تو آپ کو مقاہی نہیں ملے گا کہ آپ کچھ کر پائیں لیکن اگر اللہ نے آپ کی زندگی لکھی ہوئی ہے تو چند احتیاطی تعدابیر تمام پاکستانیوں کو پتا ہونی چاہیے سب سے پہلی بار یہ کہ زلزلہ کا جو ہے وہ آپ انتظار مت کریں اس سے پہلے آپ جو ہے وہ پاک سافریں نماز کریں اللہ رسول کو یاد کریں تاکہ اللہ اس مسئیبت کو ہم پر آنے ہی نہ دے دوسرا یہ کہ اگر زلزلہ آ جاتا ہے تو یہ ایک تصویر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ تصویر آپ کو اور آپ کے بچوں کو زبانی یاد ہونی چاہیے حفظ ہونی چاہیے اس میں یہ ہے کہ اگر زلزلہ آ جاتا ہے اور آپ جو ہے اس میں صحیح سلامت رہ جاتے ہیں آپ کو سملنے کا موقع مل جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ دروش شریف یا جس طریقے سے آپ اللہ اور اس کے رسول کو یاد کر سکتے ہیں یاد کرنا ہے اس میں دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ گھر کے اندر ہیں تو آپ نے گھر کے اندر ہی رہنا ہے اگر تو آپ کا سنگل سٹوری گھر ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا موقع مل رہا ہے کہ ہم گھر سے باہر جاتا ہے تو مناسب ہے نہیں تو اگر آپ کسی بلڈنگ میں رہتے ہیں فلور میں رہتے ہیں تو پھر آپ نے اپنی بلڈنگ سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرنی اگر گھر کے اندر ہیں تو گھر کے اندر رہیں اور اگر گھر کے باہر ہیں تو گھر کے باہر رہیں اگر آپ نے زلزلے کے دران موف ہونے کی کوشش کی تو آپ کے سر پہ یا آپ کو کوئی چوٹ آ سکتی آپ گر سکتے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ نے مومنٹ نہیں کرنی جس جگہ پہ ہیں وہاں ہی رہیں اب مان لیجئے کہ آپ لوگ اپنے گار کے اندر رہ گئے ٹھیک ہے تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے یہ ایک اصول یاد رکھ لیں drop cover and hold on یہ اصول ہے زلزلے کے بیچ میں خود کو اپنے آپ کو بچانے کا اپنے آپ کو safe کرنے کا ویسے تو اللہ جس کو بچائے اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا لیکن انسان کو بھی اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ مصیبت میں اپنی حفاظت کرنی چاہیے تو یہ ہے کہ اگر زلزلہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ یکدم آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا سملنے کا موقع دے دیتا ہے تو اپنے گھر میں آپ نے کسی مضبوط فرنیچر کسی ٹیبل کے نیچے جا کر جیسا کہ تصویر نمبر ون میں دکھایا جا رہا آپ نے اس کے نیچے جا کر بیٹھ جانا ہے دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ آپ نے اپنے جو سر ہے جس طریقے سے اس پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اپنے ہاتھوں کو یوں رکھ کے بیٹھنا ہے اور تیسرا ہولڈ آن کا یہ ہے کہ جس چیز کے نیچے آپ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہاتھ سے آپ نے اس کو بھی کابو کرنا ایسا نہ ہو کوئی چیز ایسی لگے تو سرک کے یہ آگے چلا جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ابھی تو شاید آپ کو یہ بورنگ لگ رہی ہوں گی لیکن اللہ نہ کرے کبھی ایسی سیچویشن آ جاتی ہے تو پھر آپ کو یہ بہت کام آئے گی یہ تصویر آپ کو یاد ہونی چاہیے اپنے بچوں کو یاد کروا دیں اس کے بعد آپ نے بھاگنا نہیں ہے جو ہے آپ نے بلکل کوشش نہیں کرنی کہ آپ اپنی جگہ سے ادھر ادھر جائیں اور اگر مان لیجئے کہ آپ جس کمرے میں ہیں وہاں پر کوئی فرنیچر کوئی بیٹھ ایسی چیز نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے کہ اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھ کے اس طرح سر پر ہاتھ رکھ لینا ہے اگر آپ گھر سے باہر ہیں تو پھر آپ لوگوں نے لمبی بیلڈنگز بجلی کی تارے ان سب چیزوں سے آپ لوگوں نے دور رہنا ہے تاکہ کوئی چیز وہ آپ کے اوپر آ کر نہ گر جائے اسی طرح اگر آپ گاڑی یا بائک چلا رہے ہیں تو آرام سے گاڑی یا بائک کو فوراں روک رہے ہیں اور کسی سائٹ پر ایسی جگہ پر روک رہے ہیں جہاں پر بجلی کے پول وغیرہ نہ ہوں لمبی بیلڈنگز نہ ہوں لمبے درخت نہ ہوں تاکہ کوئی چیز آپ کی گاڑی پر نہ گرے ویسے چھوٹی موٹی کسی چیز سے حفاظت کے لیے گاڑی آپ کے لیے سپیشل کور ہوگا اسی طرح معذور افراد جو ویل چیئر پر ہیں جو مومنٹ نہیں کر سکتے انہوں نے اپنے سر کو اس طریقے سے کور کر لینا ہے ڈامپ لینا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی چیز اللہ نہ کرو ان کی طرف آئے بھی تو ان کے سر پر چوڑنا ہے کیونکہ سر پر چوڑ لگنے سے انسان کی جان نکل جاتی ہے ٹھیک ہے جی اور اس طرح اگر آپ کئی بیٹھے ہوئے ہیں مومنٹ نہیں کر سکتے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے سر کو کور کرنا ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو یہ جو زلزلے کی پیشنگوئی ہے یہ اسی سائنٹسٹ نے کی ہے جس نے آج سے چند ماہ پہلے ترکیہ میں زلزلے کی پیشنگوئی کی تھی تو یہ تو اللہ کے کام ہیں آئے نہ آئے اس پر تو کوئی اختیار نہیں ہے لیکن آپ کو اور آپ کے بچوں کو ان بنیادی اختیاری تعدابیر کا پتہ ہونا چاہئے دیکھیں مشکل وقت سب پر آتا ہے مشکل وقت میں وہ بندہ جو ہار جاتا ہے جس کو مشکل وقت سے نکلنے کا طریقہ نہ آتا ہو تو امید کرتا ہوں آج کے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر کیس کا اظہار کر دیجئے گیا چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور اس طرح کی انفرمیٹیو معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ